اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس لیے کہ ان مردوں نے اپنے مالوں میں سے خرج کیا یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا اچھا اس میں مرد کچھ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور عورتیں کچھ پریشان ہو جاتے ہیں دونوں کو سلجانے کی ضرورت ہے معاملے کے بار سے پہلی بات ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے مرد کو گھر کا سربرا بنایا ذمہ داری اس پر ڈالی کفالت کی ذمہ داری اس پر ڈالی نکاح ہوتا ہے مہر مرد نے دینا ہے حالانکہ ضرورت دونوں کی ہے مہر کے ساتھ یوں کہ یہ ولیمے کی دعوت مرد کے ذمہ ہے اور ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے اور گھر کا نظام چلانے کے لیے فائنل آتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے وہ اللہ تعالی نے مرد کو عطا کی ہے یہ بات عورتوں کو بھی تسلیم کرنی چاہیے جس طرح ایک ملک کا ایک ہکمرہ ہوگا فائنل آتھارٹی کے اعتبار سے کسی ادارے کا ایک سربرا ہوگا گھر کی انسٹیٹوشن کا سربرا کس کو بنایا گیا مرد کو بنایا گیا لیکن وہ آتھارٹیٹیو اس انداز سے نہ ہو کہ گھر کے اندر عورت بچاری کئی کونے میں دبکے بیٹھ جائے بچے بچارے وہ بار کسی کونے کے اندر بیٹھے وہ نہ 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 اس طرح کا معاملہ نہیں ہے انتظامی معاملات آتھارٹی شہر کے پاس ہیں کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے باپ ہونے کے ناتے شہر ہونے کے ناتے اور وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے مشاورت بھی کرے and so on پھر اللہ تعالی فرما رہے ہیں بعض کو بعض پر اللہ تعالی نے فضیلت دی گھر کے باہر کے کاموں کے اعتبار سے مشقت والے معاملات کے اعتبار سے جسمانی صلاحیت اللہ تعالی نے مرد کو دی ہے اور عورت بچوں کی کفالت کے اعتبار سے خاص طور پر اور مرد کے لئے باعث سکون بننے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے عورت کو فسیق اتا فرمائے سنٹیمنٹس اور جذبات اتا فرمائے بہت کلیریٹی کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور فرمائے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَمْ وَالِهِمْ اور اس سے کہ انہوں نے اپنے معلوم اس سے خرچ کیا البتہ مردوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگر وہ حاکم ہے نا تو کل ان کو اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے بیوی کے بارے میں جواب دینا ہے ولاد کے بارے میں جواب دینا ہے اللہ کا بندہ ان کو بنانے کی کوشش کی ہے نہیں جہاں گھر والوں کی کفالت کرنی ہے مادی حاجات پوری کرنی وہیں ان کی آخرت کے اعتبار سے کوشش کروانا تیاری کروانا ان کی روحانی حاجات کو پوری کرنا یہ بھی مرد کے ذمہ ہے اچھا عورتوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ جو تھوڑی دیر پہلے ذکر چل رہا تھا نا مرد کہنا میں بہت ہی باتیں عورتوں کے بارے میں ہو رہی ہیں بلکہ مردوں کے بارے میں ہو رہی ہیں اب آئیے ذرا عورتوں کے بارے میں کونسی عورت اللہ کی پسندیدہ عورت کونسی ہے دنیا والوں کو چھوڑیں دنیا والے تو آج عورت کو زلیل کر رہے ہیں معادللہ اور گاڑی بھی بیشتے ہیں تو عورت کو بونٹ پر بٹھا کر یہ عزت ہے یہ زلہ تھا اس کی مردوں کے استعمال کی چیزیں عورت کے ہاتھ میں دیکھے بکوایا جا رہا ہے تم کپڑا بیچ رہو عورت کو بیچ رہو کیا بیچ رہو بھائی استغفراللہ یہ تو تظلیل ہے عورت کی ایسی عورت کی بات نہیں کر رہے اللہ کے ہاں پسندیدہ عورت کون ہے اللہ سے پوچھیں نا قرآن سے پوچھیں فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِذَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ پس جو نیک بیویاں ہیں اللہ فرما رہا ہے ہاں دنیا کس کو پسند کرتی آج ان کون ہے کس کو دکھا کر پروڈک بیشا جا رہا ہے نئی بات کر رہے اس طرح کے ہم ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کس کو نیک عورت کہتا ہے فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ جو نیک بیویاں ہیں وہ تابع فرمان رہتی ہیں اپنے شہروں کی فرما برداری کرتی ہیں حَافِذَاتُ لِلْغَيْبِ پیٹ پیچھے یعنی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں بِمَا حَفِذَ اللَّهِ کس بات کی حفاظت حقوق کی اپنے شہروں کی اللہ کی عطا کردہ حفاظت سے نیک بیویاں شہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور پیٹ پیچ عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ان کے حقوق کی اور اللہ کی عطا کردہ حفاظت کے مطابق حفاظت کرتی ہیں یہ ہیں اللہ کے ہاں نیک بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی سے اس کا شہر راضی ہو شہر کی فرما بردار ہے تابدار ہے خدمت گدار ہے سپورٹیو ہے ہاں شریک حیات ہے نا زندگی میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والی ہے تو وہ بیوی جس سے اس کا شہر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اختیار دے گا قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اللہ اکبر ریان کا دروازے بھی جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے کوئی صلات کا نماز کا دروازہ ہوگا کوئی قتال فی سبی اللہ کا ہوگا کوئی انفاق فی سبی اللہ کا ہوگا اللہ اس بیوی کو جو اپنے شہر کی فرما بردار ہے اس کو آپشن دے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یہ ہے جنتی عورت یہ ہے اللہ کی پسندیدہ عورت باقی آج ایک عورت ہے جو دنیا جہاں کے ساتھ مسکراتے بھی کھیرتی ہو اور اپنے معذرت کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنڈ کر کے پتہ نہیں کتنی حوض بھری نگاہوں کا نشانہ بنتی ہو اور اس کی تظریر کر کے اس کو کس طرح پیش کیا جاتا ہو اللہ تعالیٰ ان ذلت سے ہماری بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ارز کر دوں یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اس امت کی عورتیں ہاں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور ان کے نمونہ اور رول موڈل فاطمہ دو زہرہ کی چادر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس دل سے ایک بات عرص کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے عرص کر دی ہے اور یہ کہ پیٹ پیچھے حفاظت کرنا شوہر کا گھر ہے اس کا بستر ہے اس کا مال ہے اس کی اولاد ہیں ان کی حفاظت کرنا حدیث مبارک میں آگے جس شخص کا گھر میں آنا شوہر کو پسند نہیں خاتون اس شخص کو گھر میں آنے نہ دے جس شوہر کو اپنے بستر پر فلان کا بیٹنا پسند نہیں اس کو نہ بیٹھنے دے یہ سب حفاظت میں داخل ہے تو مردوں کا ذکر بھی آتا ہے اور عورتوں کا بھی اب اگلی بار گھر کو بچانا ہے آج تو گھر برباد ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں جا کے عدالت میں پوچھیں کسی جس سے پوچھیں کسی وقیل سے پوچھیں سب سے زیادہ کیسیس کی چیز کے آتے ہیں مفتیانی کرام سے پوچھیں سب سے زیادہ کیسیس کیسیس کے آتے ہیں طلاق اور خلا طلاق اور خلا طلاق اور خلا گھر برباد 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں اس تصور کو ذہن میں رکھیں گھر محفوظ رہے اور انٹیکٹ رہے اس تصور کو ابجیکٹیف کو مقصد کو ذہن میں رکھیں پھر اگلے الفاظ پڑھیں جس سے معاد اللہ باطل پرس اعتراضات نکالتے ہیں اور کچھ اپنے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں فرمایا اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی سرکشی کا سرکشی کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ مرد کو بیوی کا پکایا وہ کھانا پسند نہیں آ رہا مرچے تھوڑی اوپر ہو گئی نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا نا بھائی نا یہ کہاں نہیں ہو جاتا دنیا کے بہتری ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ گے پرس وینس ہو جائے گا گھر کی کیا بات کرتے ہو نا نشو زہن نا اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی طرف سے سرکشی کا یعنی مرد کی آثورٹی چیلنج ہو جائے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے وہاں اسمود فنکشننگ کا امکان ہی نہ رہے ایسی کوئی سرکشی کی بات اگر آ رہی ہے ایسی ایسی کوئی بات تو اب گھر کو بچانا ہے نا یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے ایمرجنسی کی حالات مورمل نہیں ہوتے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے تین سٹیپس بتایا جا رہے ہیں شوہر کے لیے فرما فعیدوہن پس ان کو سمجھاؤ یہ عام طریقہ ہے اسی انداز سے سمجھا جائے واز و نصیت کیا جائے پیار محبت سے سمجھا جائے پہلا سٹیپ پھر بھی بات نہیں بنتی گھر اسٹیک پہ آ سکتا ہے یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے بھائی یہ روٹین کی بات نہیں ہے گھر اسٹیک پہ آ جائے گا برباد ہو جائے گا تو پہلا سٹیپ تو ہو گیا اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو کیا مطلب بسر علکر لو تھوڑا ناراضگی کا اظہار کر دو گھر کی بات گھر میں سالو ہو رہی ہے اور یہ ناراضگی کس لیے ہو رہی ہے بھئی گھر برباد نہ ہو جائے گھر کا انسٹیوشن برباد نہ ہو جائے اور گھر کے انسٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے شیطان کا ایجنڈہ کیا ہے وہ یہود کہاں پڑے تھے کیا سیکھا تھا انہوں نے ہاروت و باروت یاد آگیا واقعہ گھر میں برباد کرنا شہر بیوی میں جدائی ڈالنا اور شیطان کس سے خوش ہوتا ہے حدیث مبارک کے مسلم شریف میں روزانہ شیطان دربار اپنا لگاتا ہے سمندر پر اور اس کے چیلے ایجنٹس آ آ کے اپنے پروفارمنس پیش کرتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا برائی پہ لگایا ہے نیکی سرکہ شیطان کہاں رڈی گئے کیبیٹ اپ لگے رو ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے شہر بیوی میں نفرت پیدا کی بخص پیدا کی جدائی ڈالی شیطان کھڑا ہوتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اسے گلے لگاتا ہے کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا تو گھر کے ٹوٹنے کا عمل شیطان کی ایجنٹے کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے بچانے گھروں کو بچانے ہاں پوائنٹ آف نو ریٹن آجائے طلاق کے سوا کوئی گنجائش نہیں بنتی تو گنجائش نہیں ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے پروٹیکشن مطلوب ہے اس کو ذہن میں رکھیں اب دوسری بات کیا تھی وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِينَ بس اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو تھوڑا ناراضگی کا ادھار کرو تاکہ سمجھ میں آجائے عورت کو بیوی کو اور نمبر تین وَضْرِبُوْهُنَّ اور ان کو مارو بس یہ جملہ ترجمہ سنا اور پھر سوشل میڈیا بھر جائے گا اعتراضات کا ایک پہاڑ آئے گا غیروں کی طرف سے تو آتا ہے اپنوں کی طرف سے بھی چلانے والے اور چلانے والیاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سڑکو بڑھا کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ وَرَاجَوْا اللہ کے کلام سے پوچھیں اور صاحبِ قرآن سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم پس منظر کیا چلنا ہے سٹیپس بتائے گا سمجھاؤ خواب گا ہمیں الگ کر دو پھر بھی بات نہیں مانتی سرکشی کی انتہا ہو رہی ہے گھر برباد ہو جائے گا اب ان کو مارو کیسے مارو قرآن پاک میں تو نہیں لکھا تو کہاں سے پوچھیں گے یہاں سے پوچھیں گے نہیں صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے حضور نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ازواج متحرات پر بات یہ ختم ہو گئی سنت سنت کی ہم بات کرتے یہ حضور کا عصوہ ہے ہمارے سامنے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اچھا لیکن قرآن پاک نے ایک آپشن تو بتایا اگر کبھی پوائنٹ آف نو ریٹن کئی کسی ریمورٹ کیس کے اندر ریئر کیس کے اندر کبھی اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر نہ مارو ہم تو ہاتھ اور پتہ نہیں ڈنڈے اور پتہ نہیں اس سے آگے بڑھ کر چیزیں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جانوروں کی طرح مارتے ہیں کچھ ظالم اپنی بیویوں کو اور وہ خون بیتا ہوا ان کو تھانے لانا پڑتا ہے ظالم ہیں یہ لوگ حضور فرماتے ہیں چہرے پر نہ مارو سبحان اللہ اچھا پھر حضور فرماتے ہیں کچھ ایسی مار کا معاملہ نہ ہو جس سے نشان آئے تو اب بچا گیا حضور نے دو باتیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسواق نکال کر دکھائی مسواق 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 سے کوئی ضرب لگے گی نہیں کیا مطلب مطلب اظہار ہو کہ بھر سختی بارہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں بچانا ہے گھر کو اصل میں تو یہ اگر قرآن پاک سنت رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ہاں سے تشریح لیں گے تو یہ نکتہ نکل کر سامنے آئے گا تو میرا خیال ہے کہ جو ایمان والے یہ قرآن پاک سن رہے ہیں ہم سب ایمان والے نا اللہ کو ماننے والے نا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے ہمیں تو کلیریٹی ہو گئی مگر آج ہم اس سے بہت دور ہیں عمل کے میدان کے اندر تو خدا رہ سیکھیں ہم اور سمجھیں اور اس گائیڈ لائن پر عمل کریں اچھا یہ گائیڈ لائن کی کچھ پورشنز ابھی آئیں ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ابھی گھر سے باہر بھی جائے گا آئیے قرآن پاک سے پوچھنے آگئے لیکن اس سے پہلے ایک بات آ رہی ہے فرمایا فَإِنْ أَفَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُعُ عَلَيْهِمْنَ السَّبِيلَ پھر اگر وہ تمہارا کہاں مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی رہ تلاش نہ کرو یعنی تم نے غصے کا اظہار کر دیا باز آگئی تمہاری بیوی بس ختم ہو گئی بات تم ذرا آنکھیں دکھا دیں کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے بات سیٹل ہو گئی ختم اب کوئی انتقامی جذبات کا معاملہ نہ ہو یہ گراوٹ نہ ہو کہ دو مہینے کے بعد پھر یاد دیکھا وہ ہوا تھا نا نا یہ گراوٹ کی بات ہے بیوی ہے تمہاری لباس قرب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا پڑھ چکے البقرہ کے اندر یہ اگر اس اسپرٹ کے ساتھ چلیں گے تو میں اللہ کی قسم اٹھاؤں ہمارے گھر بہت پیارے ہوں گے ہمارے گھر بہت اچھے ہوں گے اور سنیں اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھیں مرد کہتے ہیں میں تو بڑھا ہوں بجے تو اللہ نے قوام بنایا ہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو آگے فرما رہا ہے اللہ ان اللہ کان علی کبیرا بے شک اللہ تعالی سب سے بلند سب سے بڑا ہے مرد کو اللہ نے ایک درجہ اس لیے اوپر رکھا انتظام گھر کا چلانے کے لئے اور یہ ڈیگریٹ نہیں ہوئی مگر تمہیں اختیار دیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو یاد رکھنا ہے سب سے بڑا اللہ ہے اور اللہ کو جواب دینا ہوگا تمہیں اس خوف خدا کے احساس کے ساتھ جب گھروں کو لے کے چلیں گی تو گھر اچھے ہوں گے نا انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر بھی لاکھوں گھرانے بھائی ہزاروں کو چھوڑیں سیکڑوں کو کچھ میں کچھ ہو سکتے ہیں نا کھٹ پٹ ہو سکتی ہو جاتی ہے انسانوں کے گھرانوں میں ہو جائے گا فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں تو گھر کا معاملہ گھر میں سولف نہ ہو تو ارے مولے والوں کے باس لیکن نہ چلے جاؤ چورائے پہلا کے نہ کھڑے ہو جاؤ اور سوشل میڈیا نہ کھول دو ساری دنیا کے سامنے پریزنٹ نہ کر دو یہ بڑی اخلاقی گراوٹ کی بات ہوتی ہے کیا کرو ارے خاندان کے اندر ایک ایک بڑے کو بٹھا لو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمَ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ناچاقی اور زد سے تو مقرر کر دو ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے سبحان اللہ ابھی نہ کورٹ میں بات جا رہی ہے نہ کوئی طلاق کی بات آ رہی ہے وہ تو فائرنگ کر دیتے ہیں ہمارے ظالم لوگ استغفراللہ کچھ بھی نہیں آ رہا گھر میں ریزولف کرو نہیں ہو رہا ایک بڑا شوہر کے خاندان سے ایک بڑا خاتون یہ ہے اس کی بیوی کے خاندان سے یہ دونوں بیٹھیں کیا چاہیں گے اِن يُلِيدَ اِسْلَحَم اگر وہ دونوں صلاح کرانا چاہیں گے يُوَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا تو اللہ تعالیٰ دونوں کی درمیان موافقت پیدا فرما دے گا اگر یہ دو بڑے بیٹھیں گے جوڑنے کی بات کریں گے نیک نیتی ہوگی اللہ موافقت پیدا فرما دے گا اور الفاظ میں ایک گنجائش موجود ہے یہ دونوں سے مرا شوہر بیوی بھی ہوں کہ اگر یہ شوہر بیوی دونوں چاہیں گے اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا کبھی وہ بچوں کی طرح زید آ جاتی نا خود سے بات سننے کو تیار نہیں دوسرے کو کہنے کو تیار نہیں دوسرا آگے بھی چلو ماف کرو ماف کرو اگر یہ دونوں شوہر بیوی بھی چاہیں گے اللہ موافقت پیدا کر دے گا اور وہ دونوں بڑے ایک خانان شوہر بیوی سے آنے والے اگر وہ دونوں چاہیں گے تو اللہ موافقت پیدا فرما دے گا اِمْنَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے کیا کر رہے ہو تم اللہ خوب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کون اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے کون زمان کو دراز کر رہا ہے کون زیادتی کر رہا ہے سب کو اللہ جانتا ہے اور کون اصلاح کرنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے اللہ فرما دے گا اس کے اندر محافقت کا معاملہ اور اللہ خوب جانتا ہے میں اپنے ایک شدت تاثر آپ کے سانے رکھ رہا ہوں خدارہ جب نکاح کے معاملات ہوں تو یہ تعلیمات سیکھنی چاہیں علماء بھی بیان کریں خطبہ بھی بیان کریں مجلس جب وہ نکاح کی اس موقع پر بھی خوف خدا کا ذکر کریں ان باتوں کی طرح توجہ دلائیں تو گھر بچیں گے ابھی طلاق کی کئی بات نہیں آرہی پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ کی باتیں مستقیل یہاں پر آئیں آئندہ بھی مختلی مقامات پر آئیں گے انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ بڑا پیارہ ایک اور مقام جہاں معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں سورہ البخرہ کی آیت 83 میں بھی تھی یہاں النساء کی آیت 36 میں بڑی قیمتی معاشرتی ہدایات وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرو ماباب کے تعلق سے جہا بجا تقریباً پانچ مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا اپنے حق کے فوراً بعد ماباب کا حق البتہ تفصیل ان معاشرتی ہدایات کی کچھ آئے گی سورہ انعام میں آیت نمبر 151-152 میں اور پھر تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 3 اور 4 میں تو سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 3 میں تفصیل آئے گی ماباب کے حوالے سے آیت نمبر 23-24-30 میں وہاں تفصیل ایک ادام آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور ہدایات وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ اور رشتداروں سے اور یتیم اور محتاجوں سے بھلا سلوک کرو اور رشتدار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے بھی بھلا سلوک کرو رشتدار و یتیم و مسکینوں کا ذکر تو آتا ہے یہاں پڑوسیوں کا ذکر بھی آ گیا اور پڑوسی تین قسم کے بیان کیے گئے نمبر ایک رشتدار پڑوسی نمبر دو اجنبی پڑوسی ایک پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی رشتدار بھی اس کا دوہرہ حق ہوگا اور ایک ہے جو پڑوسی ہے مگر رشتدار نہیں تو پشلے والے کی مقابلے میں اس کا ایک درجہ کم ہو جائے گا اور فرمایا اور پہلو کے ساتھی یہ پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے ایک مسجد کے نمازی ایک ساتھ کے شاگر ایک آفس میں کام کرنے والے ایک جہاز میں ساتھ سفر کرنے والے ایک ٹرین میں ساتھ سفر کرنے والے تھوڑی دیر کا ساتھ ہو گیا یہ تمہارا پڑوسی ہے کیا پیارا دین ہے اتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے سلوک کی تعلیم کرتا ہے تو جو مستقل ہمارے ساتھ ہوں خاص طور پر ہمارے عام پڑوسی ہو گھر والے سبحان اللہ ان کے بارے میں کیا اللہ کے دین کی تعلیم ہوگی تھوڑی دیر کا ساتھی پڑوسی ہو گیا ہاں حسن سلوک کرو تو جو مستقل ہمارے تعلق میں ہیں رشتے میں ہیں ان کے بارے میں کیا ہمارے دین کی ہدایات ہوں گی اندادہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسی کے حق کے بارے میں تعقید لے کر کہ مجھے گمان ہونے لگا حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے اس قدر تعقید ہے اللہ اکبر اور حضور نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں کون فرمایا وہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں یہ دین پڑوسیوں کے بارے میں یہ رہنمائی عطا کرتا ہے ہاں حدیث میں آتا ہے ایک پڑوسی مسلمان ہوں گا ایک پڑوسی غیر مسلم ہوگا اس کا بھی حق ہے مسلمان پڑوسی کا دھورہ ہوگا اور اس سے کم ہوگا غیر مسلم پڑوسی کا مگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلو کیا جائے گا کیا یہ اللہ کے خصورت احکامات ہیں اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری تعلیمات ہیں اور کہاں ہم کھڑے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے فرمایا وَبْنِ السَّبِيرِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَمُسَافِرِ سے بھلا سروق کرو اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں غلام اور کنیز پتا ہے غلام اور کنیزوں کے بارے میں کیا فرمایا سبحان اللہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاو بند کر آئے اکومنڈیٹ کرو آزاد کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور حسن سلوکی بھی تعلیم دی گئی ہے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کرو فرمایا ستر مرتبہ دن میں معاف کرو کون رکھے گا غلام کو بھئی تو اسلام نے اکومنڈیٹ کیا ان کو باقی پریزرز آف وار جو قیدی ہوتے جنگ ان کو تو مارا جاتا ہے عورتیں ان کے ساتھ زیادیاں کی جاتی ہیں اور یہ پیارا دین ان کو سسائیٹی میں اکومنڈیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی قسم اللہ ہمیں توفید ہے ہم اپنے پیارے دین دین اسلام کے قدر کریں جس کی تعلیمات اور قدر ہی نہیں عمل میں ملے کر رہیں بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا جو اترانے والا اور بڑائیاں مارنے والا ہو اترانہ بڑائی مارنہ اللہ کو پسند نہیں المتکبر اللہ کی شان اور حدیث مبارک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون ہیں بڑائیاں مارنے والے اللہذین یبخلون ویأمرون امناس بالبخل وہ کہ جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا ہی سکھاتے ہیں کیوں؟ دوسرے مال خرش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم کیوں نہیں خرش کرتے ہیں دوسروں کا آگے نکلنا ان کے پیچھے رہ جانے کی دلیل بن جاتا ہے تو یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ مثال دے گئی تھی بلی کی دم کٹ گئی اب وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے لیکن یہ خود آگے نہیں مڑتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِي اور وہ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا اللہ نے دے رہا کہ مگر حیثیے سے کم پر رہتے ہوئے گزارتے ہیں اللہ تعالی تو فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اللہ نعمت عطا فرما اس کا ذکر بھی ہو جائے اللہ نے مال دیا اچھا پہن بھی لے بندہ تکبر نہ کرے کھابی لے ایزان ہوگا اللہ نے دے رکھا ہے اور ایسا پھر رہا ہے کہ لوگ اس کو مستحق سمجھ کہ اس کا حد میں صدقہ خیرات کا پیسہ رکھ دیں ایسا تو نہ ہو فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِ اور وہ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کا رکھا ہے ذلت والا عذاب وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ لوگ بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں ہیں جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرش کرتے اور وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے دکھاوے کا صدقہ دکھاوے کا خرش شرک ہے مصند احمد کی روایت اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ حرکتے کر رہا ہے جو دکھاوہ کر رہا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر پھر ایمان نہیں ہے یہ باتیں سروط البقرہ میں بھی آئی تھی وَمَن يَكُنِي الشَّيطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود سے مردود جس کو رد کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وَمَاذَا عَلِهِمْ لَوْ آمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ اور ان کا کیا نُسسان ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور اس میں سے خرش کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ بے شک اللہ ذرَّ برابر بھی ظلم نہیں کرتا وَإِن تَكُوا حَسَّنَةٍ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمِ اللَّدُنُ أَجْنًا عَظِيمًا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کا جر بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے بدی ہو تو اتنا ہی سزا کا معاملہ جتنا کہ بدی اور بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے ناظر کرام اگری آیت وہ ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول رو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود سے فرما رضی اللہ عنہ کہ مجھے قرآن سناؤ عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوا آپ نے فرما رضی اللہ عنہ مجھے سننا پر سناؤتا ہے حضور قرآن سنتے تھے اپنے صحابہ سے انہوں نے سول نساء کی تلاوہ شروع کی اور اس آیت پر پہنچے ہیں آیت عمر اکتالیس پر تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے حسب کافی عبداللہ رک جاؤ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑے مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر تھی کیا ہوا ہے یہاں پر سنی الفاظ کا ترجمہ بھی پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر بلائیں گے ہر امت میں سے گواہ نے کھڑا ہونا ہے وہ اس امت کے نبی ہوں گے رسول ہوں گے اے اللہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا میں ان سے پوچھے انہیں کیا کیا اور اے نبی آپ کو آپ کی امت کے خلاف کھڑا کریں گے اور اللہ کے رسول پہنچا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الیدہ کا موقع ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سب نے ارس کیا اللہ کے رسول آپ نے حق نصیت حق وسیت حق امانت ادا فرما دیا حضور نے اپنی مبارک انگلی حضور کا مبارک ہاتھ یہ تو ہمارا ہاتھ ہے وہ حضور کا مبارک ہاتھ تھا حضور کا اپنا مبارک ہاتھ اس کی انگلی آپ نے اسمان کی طرح بلند فرمائی اور ارس کی اللہم اشہد اللہ تو گوار ہے میں نے پہنچا دیا کیوں روئے حضور مجھے اپنی امت کے خلاف کہنا پڑے گا اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا اس سے پوچھنا انہیں کیا کیا اس پر اللہ کے رسول روئے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گوائی دینے ہوگی اللہ میں نے پہنچا دیا اس سے پوچھ حضور کو تو رونا آیا ہے ہمیں رونا آتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کل کی جواب نہیں کا قرآن آج ہمارے پاس ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اس وقت ہمارے پاس ہے کیا کردار ہے آج ہمارا ہمارے درود حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہمارے عمال بھی تو پیش ہوتے ہوں کل حضور سے سامنا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احساس ہم لوگ کو آج ہماری زندگی کا رخ کیا ہے اللہ کی بندگی والا رخ ہے کے نہیں نبی مکرم علیہ السلام کی سنت کی پیروی والا رخ ہے کے نہیں اتباع رسول والا میدان اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے نظام کی جدہ جہود یہ ساری ذمہ داریاں اس رخ پر ہماری زندگی ہے کے نہیں اللہ کے پیغمبر تو روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں آگے فرمایا یوم اذی یبدو اللہذین کفر وعصور رسول لو تصوہ بہم الارض اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی کاش انہیں مٹی میں دبا کا زمین برابر کر دی جائے یہاں دو باتیں آئیں کفر کرنے والے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے حسرت کریں گے مٹی میں دبا دی جائے ہمارا حساب کتاب نہ ہو جان لیجئے پیغمبر علیہ السلام کی معصیت اور کفر کو اللہ تعالی نے اس مقام پر برابر قرار دیا اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے چھپنا بچنا ممکن نہیں آج مولت ہے عمل کر کے اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام اسی پر اکتفاق کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد ربنا تقبل منا انکا امت السمیر علیم اللہ ہماری جانب سے یہ ساری محنت قبول فرمالے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمالے اللہ آج مولت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے اللہ کل حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں رسوہ نہ کرنا اللہ کل کی ذلت رسوہ اسے ہم سب کی حفاظت فرمالے اللہ ہم سب کو جہنم سے معفوز فرمالے اللہ ہم سب کو جنت الفردوہ ستا فرمالے وصل اللہ علی النبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت دیکھے یا رحمت رحمت